قرآنِ کریم میں ارشادِ پاک ہے بری جال تو جال چلنے والے پر ہی آ پڑتی ہے اللہ دیکھ رہا ہے یہ صرف الفاظ نہیں ہے کسی بیبس کے لیے امید ہے کسی پریشان کے لیے خوشی ہے کسی اکیلے کے لیے ساتھ ہے کسی روتے کے لیے آس ہے کسی گمراہ کے لیے تاقید ہے کسی ظالم کے لیے تھمکی ہے بعض اوقات ہم کسی درد میں شدت سے روتے ہیں اچانک چپ ہو جاتے ہیں کیونکہ کوئی اندر سے تلاسہ دیتا ہے کہ غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے وہ تکلیف بھی رحمت ہے جو دل پہ گزرے اور ہمیں احساس دلائے کہ اللہ سے پھڑ کر کوئی ہمارا احساس نہیں کرتا اللہ فرماتا ہے کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کافی نہیں مکہ فاتح عمل ہوتا ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں لیکن ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں یقین کریں آپ کی کہیں ہوئی بات آج نہیں تو کل واپس آپ تک لوٹا دی جاتی ہے آپ کا ایک لفظ بھی کسی کو عیضہ دے گا تو وہ ایک لفظ بھی پوری قوت سے آپ کے مو پر ایک نہ ایک دن مارا جائے گا وہ جو اوپر عرش پر اللہ ہے نا وہ کسی کے دل سے نکلی معمولی سی آہ بھی سن لیتا ہے رائے کا کچھ بھی نہیں جاتا کسی کی تھوڑی سی بھی تلہ زاری نہ کریں کل کے پشتاوے سے آج کی احتیاط بہتر ہے لوگوں کو دکھ دیتے وقت رب کی طاقت مت بھولو رب کی پکڑ شدید ہے دھوکہ کھانے والے کی آہ اور سبر سایا نہیں جاتا بڑے بزرگ کہہ گئے ہیں کہ ہاتھوں کی لگائی دانتوں سے کھولنی پڑتی ہے اس لیے یہ مت سوچو کہ آپ نے جو کسی کے ساتھ کیا وہ آپ کے ساتھ نہیں ہو سکتا ہر عمل کا ایک مقافات عمل ہے اور یہی اللہ کا قانون ہے اس لیے سبر کرو اور اللہ کا انصاف دیکھو اپنی طرف آنے والی ہر مسیبت کو آسمائش نہ سمجھو وہ تمہارا مقافات عمل بھی ہو سکتا ہے کسی کو آنسو دینے سے پہلے یہ سوچ لینا کیا اس کے آنسو تمہیں سکون سے جینے دیں گے یا نہیں ایک دن تمہارے ہی آمال تم سے ملنے آئیں گے بس پھر حیران نہ ہونا دھوکہ دیکھ کر کوئی نہیں بچتا آہ نسلوں کو تباہ کر دیتی ہے جب انسان بے حد تکلیف میں ہوتا ہے اور مسکرا کر یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ معاملہ اللہ کے سبود کیا تو یقین مانو فرد سے لے کر عرش تک ہر چیز لرز جاتی ہے اور وہ سیدھا ساتھویں آسمان تک پہنچ جاتی ہے جب معاملہ اللہ کے سبود کر دیا جائے تو ظالم بچ نہیں پاتا وہ رحمان وہ رحیم تو ہے مگر کیا تم نے سنا نہیں وہ زلجلال بھی ہے جب ایک صبر کر رہا ہو تو دوسرا مقافات عمل کے لیے تیار کیا جا رہا ہوتا ہے دل توڑنے کی معافی تو اللہ سے بھی اس وقت تک نہیں ملتی جب تک وہ بندہ معاف نہ کرے جس کا تم نے دل دکھایا مخلص لوگ بہت کمزور ہوتے ہیں اور دھوکہ بھی جلد ہی کھا لیتے ہیں کیونکہ وہ اپنے خلوص کی وجہ سے نرم بڑھ جاتے ہیں اور زمانہ ان کو نکلنے کی کوشش کرتا ہے لیکن ان کی مدد اللہ کرتا ہے دھوکہ کھانے والوں کو سکون مل جاتا ہے لیکن دھوکہ دینے والوں کو کبھی سکون نہیں ملتا وہ بھٹکتے رہتے ہیں ان کی خاموشی سے ڈرو جن کا آپ نے دل دکھایا ہے کیونکہ اگر انہوں نے کچھ کہا نہیں یا کیا نہیں تو بدلے میں اللہ ضرور کرے گا یہ ضروری نہیں کہ کسی کی آہ یا بدعا آپ کا پیچھا کرے کسی کا سبر بھی آپ کے راستے میں کھڑا ہو سکتا ہے مقافاتِ عمل تو اٹل ہے دیر صویر تو ہو سکتی ہے مگر ڈل نہیں سکتا جو لوگ دوسروں کے دلوں کو کانٹوں سے زخمی کرتے ہیں ان کے اپنے اندر کیکر اگے ہوئے ہوتے ہیں وہ چاہیں نہ چاہیں ان کے وجود کو کانٹا بننا ہی ہوتا ہے وہ پھول نہیں بن سکتے مقافاتِ عمل دستک نہیں دیتی اور نہ ہی کسی در کے کھلنے کا انتظار رہتا ہے یہ تو جہاں بھی جاتی ہے اپنے دروازے کھول لیتی ہے جو آج تم کروگے کل وہی تمہارے ساتھ ہوگا اس لیے کسی کی زندگی چہنم بنا کر سجدوں میں جنت مانگنا چھوڑ دو کسی کو عذیت دینے کے بعد اس کے صبر اور خاموشی سے ڈرو یہ مقافاتِ عمل ہے تھوڑا صبر کر نکلے گا سام تیری بھی آزدین سے یہ دنیا مقافاتِ عمل ہے آج تم کسی کی راہ میں پتھر رکھو گے آنے والا وقت تمہاری راہ میں پہاڑ بن جائے گا کسی کی راہ میں ناحق مشکلات پیدا کرنے سے پہلے سوچ لیں کہ آپ اس کی تو صرف دنیا خراب کر رہے ہیں لیکن اپنی آخرت تباہ کر رہے ہیں دھوکا دے کر کوئی نہیں بشتا کسی کیا نسلیں اجار دیتی ہے آپ کا کسی کے ساتھ کیا ہوا کوئی اچھا عمل ساری عمر کے لیے آپ کے لیے دعا بن جاتا ہے قدرت اتنی پرفیکٹ ہے کہ آپ کے ہر عمل کا بدلہ ضرور اٹھاتی ہے سکون فراہم کیجئے یہ لوٹ کر آپ کے پاس آ جائے گا کسی کی آنکھ میں آنسوں کا سبب ہے تو بھی انتظار کیجئے جب ایک سبر کر رہا ہوتا ہے تو دوسرا مقافات عمل کے لیے تیار کیا جا رہا ہوتا ہے اکڑ جتنی زیادہ ہو تیہی شدت سے ٹوٹتی ہے اور دھوکا جتنا بڑا ہو اتنی ہی طاقت سے اپنے مہور پر پلٹ کر آتا ہے سبر میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ دھوکا دینے والوں کی بنیادیں ہلا دیتی ہے کسی کی راہ میں ناحق مشکلات پیدا کرنے سے پہلے یہ سوچ لیں کہ اللہ رب العزت کی عدالت میں حقوق لے پاہت کی معافی نہیں ہے یہ بڑی بیوکوفی ہے کہ انسان آگ اور کانٹوں کے بیچ پوئے اور امید رکھے کہ پھول کھلیں گے میری چک میری ہار نہیں ہے میرا صبر میری وہ طاقت ہے جو میرے اللہ کو بہت پسند ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ کیسے پتا چلے گا کہ جو پریشانی یا مصیبت ہم پر آئی ہے وہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے یا ہم پر اللہ کی طرف سے سزا ہے آپ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا جو مصیبت تجھے اللہ کی طرف لے جائے وہ آزمائش ہے جو مصیبت تجھے اللہ سے دور کر دے وہ سزا ہے یقین جانے جو کسی کے ساتھ کچھ برا کرتا ہے وہ اپنی ذات میں اس کی سزا بھوکت رہا ہوتا ہے بس ہمیں خبر نہیں ہوتی وقت جب فیصلہ کرتا ہے تو گواہوں کی ضرورت نہیں بڑھتی آپ کا سبر کسی کے لیے بدعا ہی ہوتا ہے ہر انسان اپنے کیے کو پا لیتا ہے سبر کریں معاف کرنا نہ کرنا آپ کے ہاتھ میں ہے معاف کر دینا آپ کے عجر کو بڑھا دیتا ہے اور اس معافی کے پتلے میں ہو سکتا ہے کوئی راحت یا آسانی مل جائے مگر پتلہ لینے کا بھی حق ہے آپ کے پاس اور اگر آپ سبر کر رہے ہیں تو بے شک وہ زیادہ افضل ہے کسی بھی سابر انسان سے زیادہ بہادر کون ہوگا سبر بزدل نہیں بہادر کیا کرتے ہیں اپنے سبر پر پچھتائیں مت بس رب پہ چھوڑ دیں اللہ سبر کرنے والوں کے ساتھ ہے حضر شیخ عبدالقاد چلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جو رشتے تمہیں تکلیف دیں ان سے دوری اختیار کر لو وہ خود لوٹ آئیں گے مگر اس وقت جب تمہارے دل سے اتر چکے ہوں گے کیونکہ وہ تمہاری قدر سے نہیں پچھتاوے سے لوٹتے ہیں جس کی دی ہوئی تکلیف سے تم آج رو رہے ہو وہ کل تمہارے پچھتاوے میں روئے گا کسی سے پتلہ لینے کی ضرورت نہیں تک تیر پر چھوڑ دیں جنہوں نے آپ کیلئے کوئن کھودا ہے وہ خود انشاءاللہ اس میں گریں گے کیونکہ دنیا مقافات عمل ہے انسان کوئی کھیلنے کی چیز نہیں اگر آپ کسی کے جذبات کا مزاد بنا بیٹھے ہیں تو معافی مانگیں اس شخص سے ورنہ کل کو آپ اس کی جگہ کھڑے ہوں گی مقافات عمل ہوگی رہتا ہے اس لیے انسانوں کا دل توڑنے سے گریز کریں دوسروں کا دل توڑنے والے کو اللہ پاک ایسا توڑ دیتا ہے ایسا توڑ دیتا ہے کہ اس کا جینا بھی مشکل ہو جاتا ہے کسی انسان کو اس کے انتہائی کمزور پہلو سے مت توڑیں آپ صلاحیت کے چاہے جس درجے پر بھی ہو مقافات عمل اٹل ہے جو دوگے وہ پلٹ کر آئے گا خواہ وہ بھروسہ ہو یا دھوکہ سلط ہو یا عزت کسی کی راہ میں کانٹے بچھانے والے کیا یہ نہیں جانتے کہ کسی کے پیروں سے رسنے والا خون تمہارے قسمت کے صفوں کو کالا کر سکتا ہے یہ یاد رکھنا کہ اللہ کے ہاں ہر چیز کا حساب ہے دنیا مقافات عمل ہے کسی کا بھی صبر سایا نہیں جاتا یقین رکھئے اللہ نہ صرف اس دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی آپ کے ساتھ کی گئی ایک ایک عزیت کا بدلہ لے کے رہے گا اور بے شک وہ بہترین بدلہ لینے والا ہے مقافات عمل دستک نہیں دیتی اور نہ ہی سے کسی در کے کھننے کا انتظار رہتا ہے یہ تو جہاں جاتی ہے اپنے لیے دروازے کھوڑ لیتی ہے جو آج تم کروگی کل وہی تمہارے ساتھ ہوگا اس لیے کسی کی زندگی چہنم بنا کر سجدوں میں جنت مانگنا چھوڑ دو اور بعد جب مقافات عمل پہ آ جائے تو انتظار خود با خود صبر میں بدل جاتا ہے ازل سے ہے مقافات عمل کا سلسلہ قائم رولایا جس نے اوروں کو وہ خود بھی چشمی تر ہوگا اگر اس ویڈیو نے آپ کے دل پر اثر کیا ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں شان سے جیئے اور اپنوں کا مان رکھیں انٹل نیکس ٹائم اللہ حافظ